اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ اس ویڈیو کے اندر ہم نے ارشد شریف کے حوالے سے بات کرنی ہے جن کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ لیک ہوئی ہے اور اس کے اندر جو انکشافات ہیں جو چیزیں سامنے آرہی ہیں جو تصویریں سامنے آرہی ہیں وہ دل چیر دینے والی ہیں نہ وہ انسان بردائشت کر سکتا ہے نہ وہ انسان دیکھ سکتا ہے اس کے علاوہ خان صاحب کا ایک ویڈیو پیغام آیا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن ویڈیو کے شروع میں ہی میری آپ سے گزارش ہو گی کہ اگر یہ ویڈیو بچے نہ دیکھیں تو مناسب ہوگا کہ بچے یہ ویڈیو نہ دیکھیں کیونکہ اس طرح اس کے اندر کچھ اس طرح کی باتیں ہیں اس طرح کی خوفناک چیزیں ہیں کہ بچوں کے لیے یہ اچھا نہیں ہے تو آج رات آٹھ بجے کے قریب کامران شاہد صاحب جو کہ دنیا نیوز کے سینئر اینکر ہیں اپنا ٹی وی پروگرام کرتے ہیں اور اس کے اندر وہ ارشد شریف کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ یعنی وہ تصویریں سامنے رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ اصل میں ہوا کیا کیا اب یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور ہمارے دوست صدیق جان نے بھی اس پر لائف سیشن کیا اور سوالات بھی ٹویٹر پر اٹھائے ہیں کہ آخر یہ ریپورٹ جب ارشد شریف کے گھر والوں کو بھی نہیں بتا جو پوسٹ مارٹم پیمز ہسپتال کے اندر موجود ہوا اور میں بھی اس وقت وہاں پہ موجود تھا یعنی وہاں پہ میڈیا کبرج کرنے کے لیے باہر موجود تھے اور اس کے بعد ریپورٹ جو آئی بھی تو گھر والوں کو محصول نہیں ہوئی اور جو کینیا کے ان پوسٹ مارٹم ہوا اس کی بھی ریپورٹ پاکستانیوں کے ہاتھ تو نہیں لگی اور وہاں پہ تو ترہ ترہ کے جھوٹ بولے گئے کہ وہ جی بچے کو بچانے کے لیے آئے تھے وہ جی گاڑی چوری ہو گئی تھی اور گاڑی کے بارے میں بھی کل یہ خبر آ گئی تھی کہ وہ والی گاڑی جو چوری ہوئی تھی نا ایک تو سب کو بتا ہے وہ اور گاڑی تھی ورشد شریف کی جو وی ایٹ گاڑی تھی نا وہ والی گاڑی نہیں تھی تو لیہذا وہ گاڑی رات کے نو بجے مل گئی تھی ر رات نو بجے وہ گاڑی پولیس کو مل گئی تھی اور پولیس کے پاس اس گاڑی کی لوکیشن بھی آ رہی تھی اور دس بجے رات کے دس بجے عرشد شریف صاحب پر یہ حملہ ہوتا ہے یا جو بھی کاروائی ہوتی ہے یہ رات کے دس بجے کے بعد کی کاروائی ہے نو بجے گاڑی مل گئی تھی دوسرے نمبر پہ کل رانہ سناؤلہ صاحب نے محمد مالک کے پروگرام کے اندر یہ کہا کہ یہ کوئی نشانہ نہیں تھا یہ کوئی گلتی نہیں تھی یہ کوئی پولیس کی گلتی نہیں تھی یہ ب پلین کے مطابق ہوئی ہیں یہ پلین قتل تھا یہ ٹارگٹ کلنگ تھی اور مارنے والوں کو پتا تھا کہ یہ عرشد شریف ہی ہیں اچھا یہ دو چیتے سامنے آگئی اور آپ سوالات اٹھ رہے ہیں کامران شاہد صاحب ان کے پاس یہ ریپورٹ کہاں سے آگئی ہے کامران شاہد کی اتنے اوقات کیسے ہے کہ ان کے پاس یہ اتنی اہم ریپورٹ ان کے ہاتھ لگ جائے اور کامران شاہد کیسے اتنا بڑا پروگرام کر سکتے ہیں جو کہ طاقتوروں کے آشرباد کے علاوہ تو کوئی ب بات نہیں کرتے اور آپ کو یاد ہوگا جو پچھلے دنوں ایک اہم ترین بڑی پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر اگلی سیٹوں پر کون تھا گریدہ فاروقی کے ساتھ یہی شخصیت تھی یہی تھے تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ اچانے کی یہ پروگرام ہو جائے اور اس کے اندر اتنا بڑا دعویٰ کر دیا جائے اتنی جو سنسنی خیز اور اتنی وہ کیا میں بات کروں وہ تصویریں سامنے رکھتی جائے تو کہیں سے یہ دوریاں ہلائی جا رہی ہیں یہ کسی جگہ سے اس سار ماملے کو موڑنے کی کوشش ہو رہی ہیں اور کسی ایک خاص گروپ کو کسی ایک خاص شخصیت کو پھنسانے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے اور جو لوگ سمجھ دارے ہیں جو اشارے سمجھتے ہیں وہ یاد کریں پیسل وارڈا کی پریس کانفرنس انہوں نے کہا کہ وہی لوگ جو عرشل شریف کے ساتھ رابطے میں تھے وہی لوگ جو پشاور میں انہیں مینج کر رہے تھے اور پشاور کے آپ سمجھ چکے ہوں گے اس وقت کو اور کمانڈر کون تھے تو وہ ساری ایک انہوں نے خاص طرف اس ماملے کو موڑنے کی کوشش کی اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور آیا سائی کے چیف نے جو پریس کانفرنس کی اس میں بھی انہوں نے واضح کر دیا کہ ہم تو ملوث نہیں ہیں ہم پر جو الزمات ہیں وہ بے بنیاد ہیں ہم کیسے بھلا ہمارے ساتھ وارشل شریف رابطے میں تھے تو اس کا مطلب یہ کسی اور کو یا پسانے کے لیے یا کوئی اور کھیل کھیلا جا رہا ہے کوئی اور کھیل کھیلا جا رہا ہے اور جس طرح کی کینیا کے اندر بھی میڈیا پہنچ چکا ہے بہت ساری انٹرنی میڈیا وہاں پہ پہنچا ہوا ہے انویسٹیگیشن کر رہے تھے سارے خیل سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو جناب یہ بڑی گہری سازش ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا سادہ یہ خیل نہیں ہے کہ کامران شاید جیسا ٹاؤٹ وہ آ کے پروگرام کر دے اور پھر پروگرام کے اندر جو تصویریں چلائی گئی ہیں اس کے مطابق اس ریپورٹ کے مطابق جناب عرشد شریف پر تقریباً ہڑائی سے تین گھنٹے تک تشدد کیا گیا ہے اور قتل سے پہلے ان پر بترین تشدد ہوا ناخن انگلیوں سے خینچ دیے گئے تھے اندازہ کریں کیا بیٹی ہوگی کیا ہوا ہوگا کس طرح کھیالات ہوں گے کہتے ہیں انگلیوں سے ناخن نکال دیے گئے گردن کے پیچھے چاکو کے نشانات تھے چیرے پر زخموں کے نشانات تھے اور جنسی تشدد بھی ان پر کیا گیا تھا چھاتی پر بارود بھی تھا اس طرح کے یہ تصویریں بھی سامنے آ چکے تصویریں تو میں آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا آپ دیکھ چکے ہوں گے سوشل میڈیا پر اور کامران شاید کے وہ کلپ بھی آپ شاید دیکھ چکے ہوں نہیں دیکھا تو سوشل میڈیا پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ساری ہاتھ کی انگلیاں وہ ہاتھ پر زخم کا نشان وہ اتنے قریب سے جو گولی کا سراخ ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے اور جو سارے تشدد زیادہ تصویریں ہیں وہ ساری سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں کہاں سے چل گئی کہاں سے آ گئی یہ ریپورٹ اچانک یہ سارا کچھ کیا ہو گیا یا کیا یہ جو ملک کے اندر ایک صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ جو شہباز شریف صاحب گئے ہوئے ہیں لندن اس سے نظری ہٹانے کے لیے کل خان صاحب لانگ مارچ دوبارہ شروع کر رہے ہیں اس سارے معاملے کو موڑنے کے لیے یہ اصل قاتلوں کو چھپانے کے لیے تو نہیں ہو رہا میں صدیق جان صاحب کے دو ٹویٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں وہ کہتے ہیں وہ کامران شاہد جو اپنی مرضی سے ٹویٹ نہیں کر سکتا وہ کسی ایجنڈے یا حکم کے بغیر انتہائی اہم ریپورٹ حاصل کر کے کیسے چلا سکتا ہے اس سب کے پیچھے کوئی بڑا خیل ہے یہ ریپورٹ خود چلوائی گئی ہے پھر جناب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عرشد شریف صاحب کی پوسٹ مارٹن ریپورٹ کامران شاہد کو دے کر چلوانا مجھے معاملہ اتنا سادہ نہیں لگتا کوشش کر رہا ہوں کہ معلوم کیا جا سکے کس نئی گیم کے پیچھے ایجنڈا کیا ہو جویریا صدیق جو ان کی اہلیا ہے عرشد شریف کی ان کا پیغام بھی آ چکا ہے وہ کہتی ہیں کہ خدا کے لیے عرشد بہت شرم و حیاء وال رہے تھے اس ملک سے بھی اس لیے گئے تھے کہ انہیں ننگا کر کے کر ننگا کرنے والا تارچر قبول نہیں تھا آپ سب ان کے حضا کی تصویر مت شیئر کریں شہید اور ہمیں تکلیف مت دے تو یہ بڑا جی خطرناک خیل ہے یہ جو کچھ ہوا ہے نا یہ جتنا تشدود اور جو ہوا ہے یہ خیل اتنا سادہ نہیں ہے رانہ سناولہ کی پریس کانفرنس نام لینا ٹارگٹ کلنگ تھی اور اب یہ سب کو چل جانا اچھا یہ تو ایک طرف خیل کھیلا جا رہا ہے لیکن یہ کتنی بے درد اور جو بھی ملوث ہے اس میں اللہ انہیں گارت کرے اور جو بھی یہ جنہوں نے ظلم کیا ہے کوئی انسان کسی انسان پر کیسے ظلم اتنا یار کر سکتا ہے اور خان صاحب کا ویڈیو پیغام بھی آ چکا ہے کل کے حوالے سے کل سے لانگ مارش دوبارہ اسی جگہ سے شروع ہوگا جہاں پہ ظالموں نے خان کو روکنے کی کوشش کی تھی اور خان ہر روز چار ساڑھے چار بجے خطاب کیا کریں گے ویڈیو لنک سے اور یہاں پنڈی اور اسلامباد کے اندر دھرنے تو جاری ہیں خاطر پنڈی کے اندر روڈز بلوک ہیں بلوک ہیں اور کل سے دوبارہ خان صاحب کا لانگ مارش شروع ہو جائے گا اس ہمارے سے خان صاحب کا ویڈیو پیغام بھی آ چکا ہے وہ بھی آپ سنیے اور مجھے اجازت دیجئے پاکستان زندہ بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کل انشاءاللہ جو ہماری مارچ اسلامباد کے جو مارچ تھی حقیقی ازادی کے مارچ جو ہمارے پر جو گولیاں چلی وزیر آباد میں جدر روکی تیرہ تیران لوگوں کو ہم میں سے گولیاں لگی اور ایک موظم شہید ہوئے کل انشاءاللہ اسی جگہ سے ہماری مارچ شروع ہو رہی ہے اور ساڑھے چار بجے میں اپنے لوگوں سے وزیر آباد کے لوگوں سے خطاب کروں گا اور میں آج آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو حقیقی ازادی کی تحریک ہے یہ آپ کے لیے پاکستانیوں کے لیے جو قوم آزاد نہیں ہوتی اس کا کوئی اس کی پرواز اوپر نہیں ہوتی انصاف قوموں کو آزاد کرتا ہے اور یہ اس وقت پاکستان بننے کے بعد سب سے اہم اس ملک کی حقیقی ازادی کی تحریک ہے میں چاہتا ہوں سب آپ اس میں شرکت کریں شکریہ